آپ کو کیسا لگ رہا یہ ویلوگ اگر اچھا لگ رہا ہے تو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور انجوئی کریں اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ میں ہوں عدیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے آفس کے باہر کھڑا ہوں اور آج ہمارے آفس میں ایک سبردست قسم کی پارٹی ہے یہاں پہ آج ہم جو ہیں وہ کھائیں گے باربیکیو بھی ہوگا ساونا بھی ہوگا جیکوزی بھی ہوگا بہت فن ہونے والا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کھانے کی ذمہ داری ہے وہ جو دپارٹمنٹ ہے وہ میرا ہوتا ہے تو میں نے جو ہے وہ پاکستانی گروسری سے جا کے جو ہے وہ تکے کباب اور ساری چیزیں میں نے لے لی ہیں اور تکے بنائیں گے کام بھی کریں گے ایسا نہیں ہوتا کہ صرف پارٹی ہوتی ہے کام بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فن بھی ہوتا ہے تو آئیے چلتے ہیں آفس چلتے ہیں سب سے پہلے تو گاڑی سے سامان نکال لوں تو جی یہ سارا جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان ہے اور یہ جو ہے وہ بعد میں سویمنگ شورٹس، تاول، باتھ روپ فرساونا اور جیکوزی تو فرس تنگ فرس کھانا آت اور چابی کھا رکی لیٹس گو اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ویدر وہ آوا ہے ساری میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ کریبز ہیں لیکن یہ کریبز نہیں ہے یہ شرمز کی ایک بڑی فارم ہوتی ہے جسے کری فش کہتے ہیں یعنی یہ لابسٹر سے چھوٹی اور شرمز سے تھوڑی سی بڑی فارم ہوتی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بوائلد ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ٹرے میں سرف کریں گے اور اس کی ایک سپیشل کہہ کہتے ہیں وہ نائف ہوتی ہے جسے آپ کٹ کٹتے ہیں سکورس کے اندر سے اس کا میٹ ہے وہ نکالتے ہیں اور بہت ہی لذیذ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے گرل بھی کرنی ہے اور گرل کے لیے سارا سمان آ چکا ہے یہ فریج میں کراون کے سیخ کباب ہیں یہ بڑی لذیذ ہوتے ہیں اس کو کہہ کہتے ہیں مسٹر مان مولین اہوے اہوے بجیب 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 بنیت بجیب 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 احساس کو دیکھتے ہیں یہ ہے یہ ہے نمو یہ جاکوزی آگیا ہے اس میں گرم پانی ڈالیں گے تھنڈے موسم میں جب شام تھنڈی ہو جائے گی اور یہ جو ہے میرے خیال سے یہاں پر اس کا ہیٹر ہے یہاں پر لکڑی ڈالتے ہیں اس کو جلاتے ہیں خوب پانی کو گرم کریں گے اور اس میں پھر چھلانگ ماریں گے خراج کا پلان بڑا زبردست ہونے والا ہے تو دوستو کام بھی چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹرے فش پارٹی کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں سب لوگ آل موسٹ آگئے ہیں اور آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اور فنلنڈ میں جو ہے نا آپ کو جیسے پتا ہے کہ یہ دنیا کی ہپیس کنٹری کا آجاتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ورکنگ انوائیرمنٹ ہے وہ سٹریس فل نہیں ہوتا ہے بہت سٹریس فری ہوتا ہے آپ کو جو ہے وہ فن کا بھی موقع ملتا ہے آپ کام بھی کرتے ہیں اور جب آپ کھل کے اپنے دل سے کام کرتے ہیں تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی زیادہ ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح یہاں پہ کام کرتے ہیں انجوئے بھی کرتے ہیں محنت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پاڑی بھی کرتے ہیں جا کے ذرا گریل کو بھی باہر نکال لیں کیونکہ اس کو ٹائم لگتا ہے ساپ واپ کرنے کے لئے تو یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری گریل لگتے ہیں ہماری گریل اور یہ دیکھیں آپ سموک ساؤنا بھی آگیا ہے آپ یہ دیکھیں ساؤنا میں وہ رکھ دی ہیں اور اس کو آن کر دی ہے ساں لوگ یہ سارا گرم ہو کے تپ جائے گا اور پھر ہمیں کچھ دی ہے جس کے جس کے ساتھ ایک سپرٹ میجور طومے ہاں اندر سے بھی میں آپ کو دکھا ہوں کہ یہ کیسا ہوگا ہاں تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا شاور لگتا ہوتا ہے اور اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سموک ہے ساؤنا بہت لوگ پسند کرتے ہیں اور بہت لوگ پسند کرتے ہیں اور پہ ملت ملت بہت لوگ پسند کرتے ہیں اور شرمز کے بڑے بھائی ہیں وہ بھی آلموست ریڈی ہیں تو آئیے اوپر چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے لگتے ہیں once they are done then we are done yeah these are the crayfishes beautiful table there is one more person joining یہ تو آنکے بھی نظر آری we have one more person joining which is not yet part of the team who we might want to try to get as part of the team if this project what we are now doing works اور میرے لئے کوک اب یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ crayfish کو کھائے جاتا ہے اور یہ کیسے سیلبریٹ کیا جاتا ہے یہ جو ہے وہ crayfish ہے اس کو پیچھے سے جو ہم یہاں سے پکڑتے ہیں اور اس کو اس طرح اٹھاتے ہیں کہ اس کا جو شیل ہے وہ باہر آ جائے یعنی کہ یہ ہے یہ باہر آ گیا یہ سارا آ گیا یہ بہت ہی گلز وہ بہت ہی زیادہ ناریشنگ ہوتے ہیں اور یہاں یہ آب ہوتے ہیں فکر ہوں یہ ملک کریں گے یہ اس کا اونکہ میٹ ہے اس کو استقام چوری ہوتے ہیں اس کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر میں ہماری ملک کریں اور یہ آپ دیکھیں کافی گندگی ہوتی ہے اس کو کھانے میں اتنا آسانی کے ساتھ نہیں کھائی جاتا لیکن بہت ہی لذیز یہ ہے اور انتہائی غزائی زبرپور یہ آپ مکھن لگی بھی ڈبل نوٹی پہ لگا کے اسی طرح آپ اس کے ٹینٹیکلز ہوتے ہیں ٹینٹیکلز کو کھولیں گے یہ چھوڑی ڈال کے بہت کیر فلکہ یہ بہت تیز چھوڑی ہوتی ہے سو آپ اس طرح سے اس کو کھولیں گے اور اس کے درمیان میں سے پھر یہ میٹ نکلے گا اسی طریقے سے دوسری کری فش لے لی ہم نے آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ ویلوگ اگر اچھا لگ رہا ہے تو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور انجوئی کریں ویلوگ موسیقی دوستو ساونہ میں جانے کی تیاری جو ہے وہ ہو گئی بس میں نے ٹاول اور شورٹس لے لی ہیں باترو بھی لے لیا اور جی ساونہ آپ دیکھیں کیسا زبردست طریقے سے جو ہے وہ سموک کر رہا ہے ریڈی فور دی ساونہ let's go ریڈی فور دی ساونہ آپ کو دیکھاتا ہوں اندر آپ کو کچھ نظر تو نہیں آئے گا but there you go that's the invisible sound اندر بہت اندھیرا ہے اندر بہت گرمی ہے اور جو ہے وہ اندھیرا بہت ہے تو کیمرا جو ہے وہ بالکل نہیں چل رہا ہے it's pitch black صرف ہم بیٹھے میں اور ساونہ لے رہے ہیں but it's a lot of fun اگر آپ کو یہ بہت پسند آئے ہو تو ضرور لائک کریں enjoy کریں اس امید کے ساتھ کے دوبارے ایک نئے walk کے ساتھ ملیں گے سلام آلائے گے موسیقی موسیقی